سلسکر سارا نوکی حال چال مہرن جیس ایک موڑی فیر نیو ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کی کیوں لوگ کلگری مو ہونا چاہتے ہیں اور کیا کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے اور میرے بارے میں بات کریں گے کی اور میں دوسرے لوگوں کو کیوں بولڈوں کلگری آئیں تو ان سب ہی چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے اور جو لوگ یہاں پہ موسلی مو ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور 2023 میں کیا سنیریو تھا جب میں آیا تھا اور اب کا کیا سنیریو یہاں پہ تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو میرے کو نہیں پسند آئی کیلگری میں جو کی میں یہاں سے مو ہونے کی سوچ رہا ہوں اگر سوچ رہا ہوں تو کیوں سوچ رہا ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں سو لیس گیٹ انٹو تیو ویڈیو سو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم پروز کی اور کیوں کیلگری میں لوگ آنے کے لیے اتنے اتاولے ہو چکے ہیں کہ وہ بس برامٹن چھوڑ کے ٹرونٹو چھوڑ کے مونٹرل چھوڑ کے یہاں پہ آ چکے ہیں تو سب سے پہلی چیز آیا تھا جی فائننشل اینڈ ورک بینیفیٹس تو لیوینگ کوسٹ یہاں بہت کم ہے کمپیرٹیو لی ٹرونٹو انٹیریو بی سی سری سے ہے تو اس لیے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور دوسری چیز ہے لو سیلز ٹیکس جو ٹیکس ہے یہاں پہ 5 پرسنٹ آیا گا اس میں بھی اب 6 پرسنٹ ہو چکے آیا گا تو کافی زیادہ کم ہے کمپیرٹیو لی مونٹرل سے مونٹرل میں 15 16 پرسنٹ تھا تو کافی سارے پیسے بچ جاتے ہیں اگر آپ گروسری کرتے ہو یا کوئی کپڑے خریدتے ہو تو کافی ساری چیزوں میں بینیفیٹ ہے یہاں پہ اور تیسی چیز ہے ریل سیٹ رینٹل پرائیسز تو یس برمٹن سری ٹورنٹو سے تو کافی زیادہ اچھا ہے یہاں پہ رینڈ سسٹم لیکن میں مونٹرل سے ہوں لیکن مونٹرل میں ایسا تھا مجھے بہت زیادہ لگتا ہے یہاں پہ ہے بکر مونٹرل میں 300 400 میکس 450 دیتے تھے لیکن یہاں پہ مینیمم 500 ہوگا ہے جس تو آپ اپنے اندازہ لگا سکتے ہیں جہاں میکس 450 دیتے تھے تو یہاں پہ مینیمم 500 ہے تو وہ چیز تو تیسی جیز ہے گریٹ پلیس تو ورک یہاں پہ کافی اچھی اچھی جگہ ہے جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں اچھی اچھی کمپنیز ہیں تو جیسے آئل انڈسٹری ہے کافی ساری انڈسٹریز ہیں جو کی ویل پیڈ آپ کو ملکہ ویل پیڈ ہوتی ہے ہر ایک جوگ تو اسی حساب سے اگر آپ کے پاس ایسی ایڈکیشن ہے ایسی سٹیفکیشن ہے تو yes you will get paid more as compared to other provinces تو وہ چیز تو دوسری چیز آجاتی ہے things to do and activities in calgary تو yes activities کے معاملے میں کیلگری i guess one of the best place کیونکہ یہاں پہ کافی ساری چیزیں کرنے کو لیکن وہ ہے کہ آپ جانا چاہتے ہو نہیں جانا چاہتے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں کی جو سردی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ پڑتی ہے تو ڈیپینڈس کی آپ اس سردی میں نکل کے وہ سکی یا پھر کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں جو سنو کے ساتھ ہوتی ہیں وہ کر سکتے ہو it's up to you اور دوسری چیز یہ ہے کہ summers میں کافی ساری چیزیں ہو جاتے ہیں تو summers میں yes you can go you know there's so many places nearby banff jasper اور بھی بہت ساری چیز ہیں جو کی لوگوں کو نہیں پاتا جیسے ہیتے ہیں hidden gyms تو وہ چیزیں ہیں تو وہاں جا سکتے ہو اور festivals یا festival کافی زیادہ ہوتے ہیں جیسے میں اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوئے گی تو اس میں میں گیا تھا کیا کہتے ہیں اس کو سٹیمپیڈ جیسے سٹیمپیڈ سٹیمپیڈ پرانے جو لوگ کوئی جنگ جیت کے آئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے سیلیبریٹ کیا تھا تو وہ یہاں پہ آئے تھے کیلگری میں تو انہوں نے یہاں سیلیبریٹ کیا تو یہاں پہ وہ سٹیمپیڈ ہوتا ہے کئی سارے festivals ہوتے ہیں اچھے اچھے میجیشنز آتے ہیں روک بینڈ آتے ہیں تو وہ اور جھلے لگتے ہیں کافی سارے تو صحیح تھا بہت اچھا پروگرام تھا تو جیسے اپنے انڈیا میں ملے ملے لگتے ہیں ویسا سین تھا تو ویسا اور گریٹ ٹھنگز اباؤٹ کیلگری جنرل جنرل میں یس میں آپ کو بتاؤں جیسے میں کبھی کام سے آ رہا ہوتا ہوں یا صبح کام پہ جا رہا ہوتا ہوں تو یہاں کے ویوز اتنے امیزنگ ہوتے ہیں جو کہ میں نے آپ اپنی لائف میں آس تک میں نے کہیں نہیں دیکھنا کہ میں نے مونٹر میں بھی نہیں دیکھا سکتے کیونکہ پورا یہ ملوک کیلگری جو میرے ادھر سائیڈ سارا یہ ساؤت سائیڈ پورا وہ ماؤنٹین کے ساتھ لگتا ہے اور آپ کو جب آپ ہائی ویس پہ ہوتے ہو تو وہ سارے چیزیں دیکھتے ہیں اور اتنا سندھر لگتا ہے اور اتنا امیزنگ ہوتا ہے اور اگر آپ بینک جاتے ہو جس پر جاتے ہو منی بانکا اور دے سو منی پلیسے جو کی اپنے میری ویڈیوز میں یا پھر انسٹر رام پہ دیکھیں گی تو بہت ہی امیزنگ ہوتا ہے جو کی کیمرے میں یا فون میں وہ کیپچر اتنی اچھے سے نہیں ہوتی لیکن اگر آپ ایکچوال اپنی آنکھوں سے دیکھو گئے اس چیز کو oh man this amazing تو وہ چیز ہے تو یہ چیز تو ہے کہ یہاں پہ دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے تو great healthcare yes healthcare most probably ہر ایک province میں لگ لگ different طرح ہوتے ہیں یہاں پہ انہوں نے free کیا ہوا ہے تو free ہونے کے ساتھ ساتھ کافی سارے لوگ آپ کو بتا ہے ہوتے ہیں تو پھر time ہی تھوڑا سا مشکل ملتا ہے لیکن انہوں نے almost آپ کا health care free ہے یہاں پہ جیسے mental میں بھی تھا free تو بٹھ ہوئی ہے کہ آپ اگر کوئی medicines لیتے ہیں تو اس کے پیسے ہیں تو yes healthcare یہاں پہ free ہے تو اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں the cleanest انہوں نے یہاں پہ بولا ہے کہ cleanest city of the world yes but snow میں تو کیا ہی clean ہونا ہے summers میں yes clean ہوتا ہی ہے but winters میں اتنا زیادہ نہیں ہے winters میں وہ ہی ہے کہ snow اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو highways پہ almost ساف کر دیتے ہیں لیکن جیسے normal گلیاں یہاں پہ roads ہیں وہ اتنے ساف نہیں کرتے ہر جگہ تو وہ جانے سکتے تو وہ چیز ہے تو yes clean تو رہتا ہے لیکن وہ summers میں not in winters the winter is like okay تو وہ چیز ہے تو گھومنے کے perspective سے دیکھوں تو yes آپ کو یہاں پہ رہنا بہت easy ہوئے گا آپ کا lifestyle بالکل اگر آپ بالکل normal ہو اور آپ اپنی جیسے family کو settle کرنا چاہتے ہو تو for sure آپ یہاں پہ آ سکتے ہو اور لوگ specially اس لئے آ رہے ہیں کیونکہ انٹیریوں میں بی سی میں سری میں houses کے price بہت زیادہ اوپر ہو چکے ہیں اور یہاں پہ comparatively ان سبھی cities سے یہاں پہ بہت ہی زیادہ easy ہے پانچ اچھے لاکھ ڈالر کا آپ کو چھا گھر مل جاتا ہے جو کی پنٹیری اور برامٹن میں نہیں ملتا تو اس لئے لوگ وہاں سے اپنا sale کر کے جو بھی اپنا بیچنا ہے بیچو نہیں تو وہاں سے کئی students جو بھی ابھی پی آر ہوئے وہ سارے ادھر آتے ہیں اور گھر لیتے ہیں تو ایسا ہے تو میں بھی پی آر ہو چکا ہوں تو اب آپ کے مند میں بھی ہو گئی میں نے گھر لینا نہیں لینا تو میرا بھی ابھی ایسا کوئی ہے نہیں ہے کیونکہ ابھی کافی چیزیں چل رہی ہیں دماغ میں سو لیت سی لیکن ہاں تو سپیشلی لوگ گھر لینے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں کہ at least Canada میں اپنا گھر ہو تو یہ چیز سب سے زیادہ ان کو اٹریکٹ کرتی ہے کیلگری کی طرف باقی چیزوں چیزوں سے زیادہ جو میرے کو بھی نہیں پسند آئے جو یہاں سے میں موف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کب کروں گا یہ نہیں مجھے بتا لیکن میں یہاں سے موف کرنے کی سوچ رہا ہوں بٹھ کب میرے کو بھی نہیں بتا تو وہ چیز تو میں کیوں موف کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا ریزن آجاتا ہے جی ویدر کیونکہ یہاں پہ ویدر ایسا ہے کی ایک ہفتہ مائنس 40 رہے گا نیکس ہفتے پلاس ون ہو جائے گا تو یہ پچھلا ویک ایسے ہی رہا ایک دم سے ٹھنڈ ہوئی اور نیکس ویک بلکل ہی گرم ہو گیا ابھی میں سب کچھ کھول کے بیٹھا ہوں یہاں پہ میں نے فین بھی ہون کیا ہوا ہے کیٹکی بھی کھلی ہوئی ہے تو جا کے تھوڑا نورمال ہوا ہے اتنی زیادہ گرمی ہو چکی ہے اور اس کے کارن میرے کو تین یا چار دن میں بیمار رہا ہوں اور ویدر جب چینج ہوتا ہے تو پہلے میں بسوں میں ٹرائیول کرتا تھا اب تھوڑا صحیح ہو چکا ہے تو اب تھوڑی ہیلتھ سہی رہتی ہے پچھلا سال 2023 میرے لیے بہت ہی زیادہ مشکل تھا بیکس بسے سب میں ٹرائیول جو کرتے ہیں لوگ ان کو اس چیز کے بارے میں بتا ہوا کیا وینٹر میں مائنس 40 مائنس 45 میں جانا اور سنو اوپر سے ہو یہاں پہ سب سے بڑی بات ہے جو ہوا چلتی ہے وہ اس چیز کو اور بھی زیادہ ڈھنڈا کر دیتی ہے جیسے مائنس 40 ہے تو اپنے آپ سمجھ لوگی کتنا زیادہ ڈھنڈا ہو چکا ہوگا اور اوپر سے سنو اتنی اور اگر آپ نے دو جرابے ڈالی ہیں تین ڈالی ہیں شوز آپ نے سنو شوز ڈالے ہیں نیچے آپ نے بوڈی وارمر ڈالے ہیں وہ کچھ کام نہیں آتا ہے ایک ٹائم پہ ایسا تھا تو کافی زیادہ سٹرگل کری ہے تو اب نہیں ہی کرنا چاہتا وہ سب کیونکہ جس کے لیے تھا وہ چیز ہو چکی ہے پی ہے تو آرون ٹو لائک کو بیونڈ ڈیٹ لیول تو وہ چیز تو سب سے پہلا ریزن ہے ویدر دوسرا ریزن میرا ہے کی بہت سلو سی لائف ہے یہاں پہ لوگ اتنا زیادہ سلو چلتے ہیں سلو دھہرے ہیں چلو جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ایسا ہے کہ مجھے وہ چیز نہیں پسند کیونکہ مونٹر میں ایسا تھا کہ ہاں مجھے کچھ کرنا ہے مجھے کچھ کرنا ہے ایسا تھا بہت جب سے میں یہاں تو میں ایک سٹک ہو گیا تھا اپنے ایک سون سے میں میں کچھ کرنی پایا اپنے دیکھے ہوگا ویڈیوز بھی نہیں تھی کافی ساری چیزیں جو میں کرنی پایا تو ہاں بیک تو ایک میں کوشش کر رہا ہوں اس چیز کو بیک کرنے کی تو لیکس کب تک اچھے سے ہوتا ہے تو وہ چیز کافی ساتھا سلو ہے وہ دوسرا ریزن تیسرا ریزن ہے جو نائٹ لائف آہ ای لب مونٹیل نائٹ لائف جو مونٹر میں ایک بار رہ چکا ہے وہ اگر آ کے کیلگری میں رہے گا تو اس کو فر شور یہ بہت چیز کھلے گی کیونکہ یہاں پہ کوئی نائٹ لائف نہیں ہے آفٹر سیون باہر آپ نکلو گئے آپ کو لگے گیا کہ کیا یہ زومبی لینڈ ٹائپ ہو جاتا کہ یہاں پہ کوئی بہار ہی نہیں دیکھتا تو ایسا ہے تو وہ چیز بالکل نہیں پسند میرے کو تو اس کر کے یہ سب سے بڑا ریزن ہے کہ یہ تین ریزن میرے کو لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ بڑے ہیں کہ میرے کو یہاں نہیں رہنا باقی اوور کراوڈڈ یہ دو تین چیزیں میں نے نیٹ پہ پڑی ہیں کیا کہ ہو سکتے ہیں بڑت مجھے نہیں ملا وہ وہ میرے کو نہیں لگتا یہ تین ریزن ہے جو میرے حساب سے بہت زیادہ ہے اور چوتھی چیز جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ ایسا ہے کہ اگر آپ اکیلے ہو تو یہاں پہ آپ باہر جانے کے لئے دس بار سوچ ہو گئے ٹھیک ہے لیکن مگر جیسے میں مونٹل میں تھا اگر میں اکیلہ تھا وہاں پہ یوشلی میں اکیلے ہی تھا وہاں تو کیونکہ یوشلی فرینڈز ہوتے ہیں لیکن سب کا اپنا اپنا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں پہ اگر جب آپ کینیڈا آتے ہو تو آپ اکیلے ہی رہتے ہو تو جب میں اکیلے ہوتا تھا مونٹل میں تو میرے کو یہ نہیں سوچنے کی ٹینشن ہوتی تھی کہ میرے ساتھ کوئی ہے کوئی نہیں ہے تو وہاں میں اکیلہ گھومتا تھا اکیلہ موویز دیکھتا تھا اکیلہ ریسٹرون میں جا کے کھانا کھاتا تھا کبھی کہیں جاتا تھا کبھی ہر ایک جگہ میں گھومتا تھا اکیلہ میں کسی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہاں پہ ایسی لائف تھی کہ تم مجھے سے اپنا اکیلہ انجوئے کر سکتے ہو لیکن یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ بہت دیپریسنگ سی لائف ہے بکر ساتھ وجہ کے بعد کوئی باہر نہیں نکلتا کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں بہت ہی اچھی جگہ ہے لیکن بہت سلو ہے اور بہت بڑی ہے اور اتنا زیادہ بڑی ہونے کی چکر میں اگر آپ کوئی یہاں سے جیسے میں آپ نورسیس میں رہتا ہوں اگر مجھے ڈانٹون جانا تو مجھے بیسے پچیس منٹ لگ جائیں گے وہاں جانے کے لیے لیکن مانٹل میں اگر آپ لسال بھی رہتے ہیں اگر کافی دور بھی رہتے ہیں تو ایسا تھا لیکن یہاں پہ تو میں اور ڈانٹون میں بہت زیادہ ایکسپینسیب ہے یہاں پہ اور بات کریں 2024 کی جو بھی لاس کے 23 اگر لاس لگا لو یا سٹرٹنگ لگا لو تو پرائزز گوز اپ اور دی اماؤنٹ لیکی پی اور سیلری سٹیل دی سیم ایسا کچھ اور رکھا ہے تو وہی کافی زیادہ پنگا ہو چکا ہے ہر ایک چیز مہنگی ہو چکی ہے ایون ٹیکس کم ہے لیکن جو چیزیں اس کا پرائز کافی زیادہ ہو چکا ہے تو کافی زیادہ ٹاف ہو چکا ہے اور رینٹل کی بھی بات کریں تو وہ بھی اوپر جا رہی ہے تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک بڑا بن جاتا ہے چیزیں اپنا پیسہ سیف کر سکتے ہو رینٹ میں اور انشورنس میں اور اور چیزوں میں انشورنس ٹھیک ہے یہاں پہ کمپیٹیو بلی برامٹن انٹریو سے لیکن منٹرل سے ہمیشہ رینٹل اور انشورنس سے ہمیشہ یہ زیادہ ہی رہے گا بکز منٹرل میں لیونگ سٹینڈرڈ جو لیونگ سٹینڈرڈ یا لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بہت کم ہے کمپیٹیو بلی کالگری تو اس لیے منٹرل is the best place for me to go and you know to settle down so let's see french والا سین کرنا نہیں کرنا اگر یہاں مجھے کچھ اچھی opportunity ملتی ہے تو i'll stay اگر نہیں تو آپ مجھے دیکھو گے منٹرل میں very soon so یہ تھی جی کیوں لوگ کیلگری آ رہے ہیں اور کیوں یہاں سے جا رہے ہیں تو i don't know میں کب جاؤں گا کب نہیں i hope کہ سب کچھ صحیح ہو جو چیز میں سوچ رہا ہوں اگر مجھے یہاں ملتی ہے یہاں سے ہی اگر مجھے منٹرل میں ملتی ہے جتھے دانہ پانی لکھے اتھے جانا آپ پانے سو یہ تھی جات کی ویڈیو تو میں ملتا ہوں آپ کو نیکسی ویڈیو میں تیل دن stay healthy and stay happy اگر آپ کو کیلگری کے بارے میں کوئی بھی کوششن ہو اگر آپ کو رورل ایڈیاز میں جو چل رہی ہے job requirements and all these things اگر آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں اور کمنٹ ضرور کریں اگر کوئی بھی کوئی ہے تو میں آپ کو ضرورت کا ریپلائی کروں گا 24 hours میں نہیں تو 48 hours for sure میں ملتا ہوں کو نیکسی ویڈیو میں تل دن stay healthy and stay happy bye bye